بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کشمیر کے الیکشن کے جو نتائج ہیں پاکستان کی تاریخ میں فرس ٹائم اور کوئی اکتیس سالوں میں پہلی دفعہ ایسی جماعت نے کلین سویپ کیا ہے جس کی وفاق میں حکومت نہیں ہے اور صبح دوپیر شام جو ایک میڈیسن ڈوز کی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چیمین جناب عمران خان صاحب نیکس پرائم منسٹر کی جو پاپلارٹی ہے اس کو ایک پراپے گنڈا تیار کیا کے طور پر لیا تھا تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ کشمیر کے الیکشن کافی آپ کو بتانے کے لیے اور اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے چیمین صاحب کی پی ٹی آئی کی پاپلارٹی ایک پراپے گنڈا ہے تو چھپے مت آپ کو تو فوراں چاہیے کہ الیکشن میں جائیں اور اگر یہ پراپے گنڈا ہے تو اس کو ایکسپوز کریں اور کیوں پیپلز پارٹی چھپ رہی ہے بلدیاتی الیکشن سے کیوں وہ کوٹس سے لے رہی ہے بار بار سٹے آرڈر کبھی سلاب کے پانی کو انہوں نے خود روکے رکھا راستہ نہیں دیا تاکہ جتنی دیر پانی کھڑا رہے گا ان کو الیکشن نہ کرانے کا ایک ریڈی میٹ بہانہ مل جائے گا دیکھیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قوم نے آپ سے ذہنی طور پر نجات حاصل کر لی ہے وہ آپ لوگوں کے چنگل سے ازاد ہو چکے ہیں اب دن اور ٹائم ایک تو اللہ تعالی کی ذات نے مقرر کرنا ہے باقی انشاءاللہ ہم بھی آپ کا اللہ کی مدد سے عوام کی طاقت سے اچھا بندوبست کریں گے الیکشن ہونے ہیں جلد یا بادیر ہوں گے انشاءاللہ جلد اس میں آپ لوگوں کا جو انجام جو عبرتناک انجام عوام نے لکھنا ہے بیلٹ پیپر اینڈ بیلٹ باکس کے تھروں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور میں ہم شور تصور آپ کر بھی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے الیکشن کے نام سے آپ لوگ گھبرا گئے ہو اور بھاگنے کا ہر راستہ آپ لوگ دھون رہے ہو لیکن انشاءاللہ عوام آپ کو یہ راستہ دینے کو تیار بھرگز نہیں ہے کیونکہ یہ آٹھ ماہ جو آپ جس طریقے سے مسلک کیے گئے اس سے لے کر کہ آج کے دن تک پاکستان ہستے بستے پھلتے پھولتے پاکستان کو آپ نے ایک ایسا ٹائٹینک بنا دیا جو تم چوروں داکووں لٹیروں اور بدنیتوں کے بوجھ سے ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور عوام اپنا یہ وطن عزیز اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نہیں دیکھ سکتے اگر پلٹیکل ہی دیکھا جائے تو ہمیں تو جتنا الیکشن ڈیلے ہو چند ماہ اور ہو جائے تو آپ لوگوں کی مزید زمانتے ضبط ہونے کا جو چاند سے بڑھ جائے گا مزید لوگ آپ لوگوں کو چھوڑ جائیں گے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ چھوڑ چکے ہیں انشاءاللہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے اور ہم میں تو آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے چیرمن صاحب الیکشن لڑے نہ وہاں سے بلاول زرداری فضل رحمان ڈیزل مریم یا جو جو کوئی ہے لڑنا ان کے مقابلے میں لوگ آپ کو بتائیں گے اور یہ ہمت آپ کرنے والے نہیں ہو پہلے بھی رونا شروع کر دیا تھا اور بھاگ گئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی سو انشاءاللہ پاکستان جیت چکا ہے پاکستان نہیں جیتنا ہے آپ وہ کبوتر ہو جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رہے ہیں کتنی دیر دوسری جو امپورٹن چیز ہے جس کے اوپر میں بار بار روشنی ڈالتی رہوں گی کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ فضل الرحمان ڈیزل سے مطالبہ کرے پیپلز پارٹی کی آصفہ بختاور بلاول شیری رحمان اور تمام یہاں کی خواتین لیڈرشیپ ہے وہ کیوں نہیں ان پر پریشر ڈال لی انہوں نے تو قوم کی ساری ماں کو گالی دیئے ساری بہنوں کو گالی دیئے ساری بیٹیوں کو گالی دیئے مریم نماز کیوں چھپے مریم اورنگزیب کیوں چھپے وہ کیوں نہیں ان سے مطالبہ کرتی کہ اپنے الفاظ واپس لو اور میں قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دوبارہ یاد کراؤں گی کہ جس جس جگہ سے فضل الرحمان سے وہ بستا کوئی بندہ بھلے وہ آپ کے خامد کو ٹکٹ دے آپ نے ووٹ نہیں دینا ان کو کیونکہ یہ جو شخص اپنی ماں کی اپنی قوم کی بیٹی کی عزت کرنا نہیں جانتا عورتیں اس کو بتائیں کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کیا ہے بہت شکریہ میڈم کی اٹھائے گا کہ آج جس جس طرح جنبی پرویز الہی اور مونس الہی کے بیانات چاہ رہے ہیں کیا آپ سمجھ دیئے کہ وہ واقعی ڈبل گیم والا سین ہے کوئی ڈبل گیم نہیں ہے انشاءاللہ ہم اکٹھے تھے اکٹھے ہیں اور اگلے الیکشن میں بھی ہم اکٹھے ہیں میٹنگز کا سلسلہ جا رہی ہے چیرمین صاحب خود چکے سب اپنے مشورے ہم لوگ اپنی کچھ لوگوں کی خواہش وہ بتاتے ہیں چوئیمن صاحب کو سواب دیدی اختیار صرف چیرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہے جس وقت جس دن وہ ضروری سمجھیں گے وہ تحلیل کریں گے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جلد ہوگا انشاءاللہ تینک یو